حدیث نمبر تیرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا اور اس کے والدین اس کی جدائی سے رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جا اور انہیں ہسا جس طرح تُو نے انہیں رولایا ہے تحقیق و تخریج شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا سنن ابی دعود حدیث نمبر دو ہزار پانسو اٹھائیس سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ساس سو بیاسی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ترسٹھ فوائد و مسائی نمبر ایک ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنے کے ہیں پھر یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے پر بولا جانے لگا ہجرت کا استلاحی مفہوم اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے دشمن کے علاقے کو چھوڑ کر مسلمانوں یا امن والے علاقے میں چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ شرح سحی علدہ بل مفرد میں فرماتے ہیں ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک ہجرت وہ ہے جس پر اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور یہ اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت ہے کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ دیئے اور پھر واپس نہیں گئے دوسرے وہ عیراب جو ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے لیکن جس طرح السابقون اولون نے کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ بھی اگرچہ ہجرت ہے لیکن پہلے کے درجے میں داخل نہیں ہے نمبر دو ہجرت بہت بڑا عمل ہے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اور انہیں خوش کرنا اس سے بھی بڑا عمل ہے نمبر تین اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام یا امیر کو مجاہد کے گھریلو حالات کا جائزہ ضرور لینا چاہیے اور کسی ایسے فرد کو جہاد وغیرہ کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے جس کے والدین ناراض یا ناخوش ہوں بلکہ کارکن کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور انہیں خوش کرنے کی ترغیب دلانی چاہیے نمبر چار اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی اچھے کام کی نیت کی ہو اور کوئی دوسرا اس سے زیادہ اچھا کام آ جائے تو نیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکہ اگر آغاز بھی کر لیا ہو اور کوئی دوسرا اس سے زیادہ اچھا کام سامنے آ جائے تو پہلے کو ترک دینا جائز ہے مثلاً ایک آدمی نے کسی علاقے میں مدرسہ بنانے کی نیت سے زمین خریدی خسن اتفاق سے اس علاقے میں کوئی اور مدرسہ بن گیا اب وہاں ہسپتال کی اشد ضرورت ہے تو یہ اس جنگہ ہسپتال بنا دے اور مدرسہ بنانے کی نیت ترک کر دے تو جائز بلکہ زیادہ اچھا ہوگا جس طرح کہ اس شخص نے ہجرت کو چھوڑ دیا اور والدین کی خدمت اور انہیں خوش کرنے کے لئے چلا گیا نمبر پات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل اور بہترین شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو خوش کرنا سب سے بہترین عمل ہے الترغیب والترہیب لیل اسبہانی ایک بٹا چار سو پچھتر جب عام لوگوں کو خوش کرنا اتنا بڑا عمل ہے تو والدین کو خوش کرنا کتنا بڑا عمل ہوگا جو لوگ عام لوگوں کے ساتھ تو بڑے خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں اور والدین کے ساتھ ترش رویہ رکھتے ہیں انہیں اپنے فعل پر غور کر لینا چاہیے والدین کو عذیت دینا اور انہیں رولانے والا کام کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول کو نہایت ناپسندیدہ ہے جب والدین کی ناراضگی کی صورت میں نیک کام کرنا درست نہیں تو ناجائز اور غلط کام کر کے والدین کو دکھ دینا کتنا بڑا جرم ہے نمبر چھے نیک کام تو والدین کے ساتھ نیکی اور خسن سلوک کی وجہ سے ترک کرنا جائز ہے لیکن اطاعت والدین میں کسی حرام کام کا ارتکاب درست نہیں ہے اگر والدین کسی ایسے کام کی کرنے کا حکم کریں اور نہ کرنے پر روئیں اور ناراض ہوں جو شرعا ناجائز اور درست نہیں تو پھر والدین کی اطاعت ضروری نہیں بلکہ اطاعت نہ کرنا فرض ہے مثلا والدین اولاد کو بینک یا کسی سودی کمپنی میں ملازمت کرنے کا کہیں یا سودی کاروبار کرنے کا حکم دیں یا کسی کو مارنے اور اس پر ظلم کرنے کا حکم کریں تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز اور درست نہیں ہے